ہلو فرنٹس آج میں بتانے جا رہا ہوں بوائلر ایسیسریز کے بارے میں یہ جو ایسیسریز ہے یہ انسٹال کیا جاتا ہے بوائلر کی ایفیسینسی بڑھانے کے لئے اور شاند ہی ہیلپ کرتا ہے پراپر بوائلر کا شموت آپریشن کے لئے بوائلر جو ہے وہ بینہ ایسیسریز کے چل سکتا ہے لیکن کیا ہوگا بوائلر کی جو ایفیسینسی ہے وہ کم ہو جائے گی تو اس لیے کچھ ایسیسریز ہے جس کو اس میں ایڈ کیا جاتا ہے ایفیسینسی بڑھانے کے لئے جیسے کی یہ شپر ہیٹر ایکونو مائزر ایئر پری ہیٹر فیڈ وارٹر پومپ اور اسٹیم ایز ایکٹر یہ پانچ ایسیسریز جو ہے وہ سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے بوائلر کی ایفیسینسی کو بڑھانے کے لئے تو چلیے بات کرتے ہیں سبھی ایسیسریز کے بارے میں سب سے پہلے یہ شپر ہیٹر بنایا ہے سپر ہیٹر یہ شپر ہیٹر کیا ہوتا ہے یہ جو اسٹیم کی جو سچوریٹڈ ٹیمبریچر ہے اس کو ہیٹ کر انکریز کر دیتا ہے یہ سے کوائل جو ہے وارٹیکلی یا پھر ہریجنٹلی ارینج ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آتے ہیں ایکو نو مائزر پہ ٹھیک ہے ایکو نو مائزر کیا ہوتا ہے ایکو نو مائزر کیا ہوتا ہے اس میں جو بوائلر سے ویسٹ ہیٹ ویسٹ فلو گیس جو ہے وہ نکلتی ہے اس ویسٹ ہیٹ سے یہ اس کے اندر جو وارٹر ہے وہ ٹریبل کر رہا ہے تو اس ہیٹ فلو گیس سے وہ ہیٹ کو ویسٹ ہیٹ کو ویسٹ ہیٹ سے وہ وارٹر کو ہیٹ کر دے رہا ہے ٹھیک ہے بوائلر میں جانے سے پہل ہے تو اس طرح سے یہ یہ جو ٹیوب سے ہے وہ آرینج ہوتا ہے ہوریزنٹلی ٹھیک ہے تیسرا ہے ایئر پری ہیٹر ایئر پری ہیٹر ایئر پری ہیٹر کیا ہوتا ہے یہ ایک سیمپل سا ایک ہیٹ ایکسینجر ہوتا ہے جو بوائلر کے آوٹ لیٹ اور اس پی کے بیچ لگا ہوتا ہے اس میں اندر بہت سارے ٹیوبز لگے ہوتے ہیں جو ووٹیکلی جس کے اندر یہ فلو گیس جس کے اندر فلو گیس پاس ہوتا ہے اور ایب ڈی ایئر جو ایب ڈی ایئر ہوتا ہے وہ ٹیوب کے باہر سے پاس ہوتا ہے تو ہیٹ ٹرانسفر ہوتا ہے اور ایئر ہیٹ ہو جاتا ہے ایک سو درز ڈیگری کے آس پرس اس ایئر پی اچ میں ٹھیک ہے اب آتے ہیں فیڈ ووٹر پمپ فیڈ ووٹر پمپ کیا ہوتا ہے یہ فیڈ ووٹر پمپ جو ہوتا وہ کریٹیکلی ایکمینٹ ہوتا ہے جو بوائلر ہاؤس میں یوز ہوتا ہے اس کا کام ہے ڈیڈیٹڈ ووٹر اور ایل پی ڈوزڈ ووٹر ٹیک ہے ڈیڈیٹڈ ووٹر اور ایل پی ڈوزڈ ft دیر پی ڈ موجود ہوتا ہے اس کا کام میرے ریز جو ڈیڈ offset کیلی ڈیڈ ہوقت ہے اس کا ج spin surfش سے بہت سے ضروراں چلیز ہوگی اس کا جو سچ کارنک پی ڈیڈ ووٹر کا ابھیل دو وہ بہت سے چыс مہلہ ب chịکمی کہہ جو ڈی kho ونمپ، ایلز سڈ reminds الیکٹریکلی یا الیکٹریکل سے الیکٹریکل موٹر یا پھر ٹربائن سے چلتا ہے اور لاسٹ ہے اسٹیم انجیکٹر اسٹیم انجیکٹر کیا ہوتا ہے اس کا جو کام ہے کام جو ہوتا ہے وہ فیڈ وارٹر کو لیپٹ کرنا اور اس کو فورس کرنا کس کے لیے تو بوائلر کو تو اس میں یہ جو سٹیم انجیکٹر ہوتا ہے وہ وارٹکلی جو ہوتا ہے اس میں کوئی بھی موئنگ پارٹس نہیں ہوتا ہے اس میں سٹیم نوزل ڈیلیوری نوزل ہوتے ہیں جو سٹیم اور وارٹر کو پاس جس میں سٹیم اور وارٹر پاس ہوتا ہے تو سٹیم پریشن جو ڈراپ ہوتا ہے جب تو نوزل پر بدھی اس سٹference کی ویلوشٹی انگریز ہو جاتی ہے جس کے کاران سے ہائی ویلوشٹی اس سٹیم تھوڑاوسا میں سٹarlo establish مکس ہوتے ہیں جس کے قرآن سے کیا ہوتا ہے وارٹر جو ہے وہ پارشلی جو ویکیوم کریٹ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس میں فیڈ وارٹر جو ہوتا ہے وہ فیڈ ٹینک سے سک کر لیتا ہے اور اسٹیم کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے اور یہ مکسر جو ہوتا ہے وہ انٹر کرتا ہے جہاں پہ کائنیٹک انرڈی کے قرآن جو مکسر ہوتے ہیں وہ پریشن انرڈی میں کنوٹ ہو جاتا ہے تو اس طرح سے یہ اسٹیم انجیکٹر کام کرتا ہے